موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی گرامی ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا اور آج جو علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں میدائیں طرف تشریف فرما ہیں علامہ کمیل مہدی صاحب اور بائیں طرف میدائیں تشریف فرما ہیں مفتی اکمل صاحب اور یہ ہمارا سیگمنٹ ایسا کہ آپ لوگوں کے سوال اور ان حضرات گرامی کے جواب وسیم آپ کے پاس سوال تیار ہیں ہمارے پاس ہیں اس وقت چار پاس سوالات ہیں یہاں سے تو آغاز کرتے ہیں ان سے جی جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اسی وقت سجدہ آدھا کریں جو اس میں چودہ سجدے ہیں وہ ہم اسی وقت آدھا کریں یا بعد میں نماز کے بعد کریں دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ حالت نماز میں کوئی آیت سجدہ پڑی اور یہ کہ خارج نماز تلاوت کرتے ہوئے پڑی تو حالت نماز میں تو فوری طور پر سجدہ کرنا واجب ہے تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور خارج نماز اگر تلاوت قرآن میں سجدہ آجاتا ہے تو فوراں کرنا مستحب ہے فقط مستحب کا مطلب کہ فوراں کریں گے تو سواب ملیں گے اگر نہیں کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے تو پوری زندگی میں جب کبھی چاہے کر لیں لیکن فوری طور پر کریں تو یہ باعث سواب ہے اور حضرت اس وقت اگر فرض کریے کہ حالت نماز میں نہیں ہے اور سجدہ آجاتا ہے اور سجدہ نہیں کر پا رہا اس وقت کچھ بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے سمیانا وعتوانا یا کچھ ایسے کوئی نہیں کوئی بولنے کی حاجت نہیں ہے بولنے کی حاجت نہیں ہے سجدہ ہی کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ جعفریہ کے تبارے سے یہ جو چودہ مقامات محترمہ نے زیکر اسمائے اس میں سے چار مقامات وہ ہیں جس میں سجدہ فرض ہے یعنی چودہ پر فرض نہیں ہے تو باقی مقامات پر تو ویسے ہی وہ سنت یا استحباب بن جاتا ہے چار مقامات پر فرض ہے اس میں بھی فقہ کرام نے یہ کہا ہے کہ نماز کے عالم میں وہ آیت پڑھنے سے گریز کیا جائے کہ جس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے فقہ جعفریہ کے تبار سے نماز کے علاوہ جب پڑھی جائے گی تو فوراں سجدہ یعنی واجب ہے فوری ہے فوراں کرنا ہوگا اگر جان بوچ کر یا بلا سبب تاخیر کی جائے تو وہ گناہ کے مرتقب ہوں گے جزاکہ اللہ جی وسیم اگلا سوال جیم مجھے کہنا تھا کہ جب ہم نماز عدا کرتے ہیں تو بچے نہ سمجھ بچے جب ہم رکو میں جاتے ہیں ہمیں دھکا دیتے ہیں جا نماز اٹھا لیتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں ہمارے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس سے ہماری نماز ٹھوٹ جاتی ہے جی حضرت جیسے تو بچے آئی جاتے ہیں نماز میں جیسے امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ سرکار کے کندہ مبارکہ پر سوار ہو جائے کرتے تھے اور سرکار ان کے دلجوئی کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے اسی طرح یہ بچے کبھی گود میں آکے بیٹھ جاتے ہیں حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے کہ سرکار ان کو گود میں لے کے بھی نماز پڑھی ہے تو اس سے نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے بلکہ اگر کوئی جیسے بچے سامنے آکے لیڑ جاتے ہیں بعض پر سجدے کے جگہ یہ بچوں کے فطرت ہوتی ہے وہ کھیلتے ہیں ماں کے موں کو دیکھتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے اگر عمل قلیل سے یعنی حلکے سے ہاتھ سے اس کو ہٹا کر سجدہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے نماز فاسد نہیں ہے یہ حضرت یہ جب بچے ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور بچے اس وقت رونا شروع کر دیتے ہیں اس وقت نماز میں جیسے آپ نے فرمایا عمل قلیل میں بچے کو اپنی طرف کر لینا یا گود میں اٹھا لینا یہ جائز ہے کہ اس خلقا ساتھ تھپ تھپا دینا یہ ٹھیک ہے بشرت ہے کہ کامل یقین ہو کہ بچے کے ساتھ کوئی نجاست نہ ہو جیسے اگر بچہ مثال کے طور پر ناپاک ہے اگر ماں اس کو اٹھا لے گی تو پھر وہ نماز فاسد ہو جائے گی گندگی اٹھا کے نماز پڑھنا یہ فساد کے سبب بنتا ہے لیکن اس میں فقہ نے ضرور فرمایا اگر از خود بچہ پیچھے سے آ کے لٹک جائے اور مثلا پیمپر پینا ہوئے اور غالب گمانے کے پیمپر تو ناپاک کر دیتے ہیں بچے تو اس سے فساد نماز نہیں ہوگا کیونکہ یہ عورت کا اپنا فیل نہیں ہے بچے کا ہے لیکن اگر اس نے خود جانبوسی گود میں اٹھایا اور وہ ناپاک ہوا تو یہ فساد نماز کے سبب بنتا ہے جس میں روایت کے فقی اعتبار سے تو ایسا ہی ہے کہ عمل قلیل جس سے نماز کی شکل باقی رہے تو فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ مثلا گود میں اٹھا لینا یا جو مفتی صاحب نے مثالیں دی ایک روایت ہمارے پاس جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار خبنی ورتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فرما رہے تھے امامت فرما رہے تھے اور اصحاب نے محسوس کیا کہ معمول سے بہت جلدی حضور نے نماز ختم کروائی تو پھر کسی نے آ کے سوال کیا کہ آپ اتنی جلدی نماز ختم نہیں کرواتے یہ کیوں آپ نے جلدی امامت فرما لی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بچے کے رونے کی اور گریے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی ماں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی تھی تو ماں کا جو دل تھا وہ مسترب ہو رہا تھا تو چونکہ حکم خدا کم سے بھی کفایت کر رہا تھا تو میں نے یہ مناسب جانا جائے لیکن اس ماں کے دل کو سکون مل جائے یہ حقوق العباد کا بھی اس انداز سے خیال کل ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارا روزہ نامحرم کو دیکھنے سے فاسد ہو جاتا ہے دو صورتیں ہیں ایک تو نامحرم کو کسی بری نگاہ سے دیکھنا اور ایک ہے کہ بلا شہوت کوئی نگاہ پڑھ گئی تو بری نیت کے بغیر اگر دیکھیں تو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا اگر بری نیت سے بھی دیکھیں تو اس سے روزہ کے فساد کا تعلق نہیں ہے ہاں روزہ میں کراہت ضرور پیدا ہوتی ہے فساد سے روزہ نہیں ہے بلکہ صحیح بات ہے کہ اگر شہوت سے دیکھ لیا تو حرام ہو جائے گا ہمارے ہاتھ کے لئے تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ اگر پہلی نگاہ پڑ جائے جو اتفاقی نگاہ ہوتی ہے تو وہ تو حلال ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر خدا ناقاستہ کسی نیت غلط نیت سے دیکھا جائے تو حرام ہے تو کسی جوان نے ویسے سوال کر لیا کہ ملانا اگر پہلی ہی نگاہ لمبی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو اس میں بات یہ ہے کہ میہار جو ہے وہ پہلی اور دوسری نگاہ نہیں میہار جیسے ہی یہاں دل کی نیت بدلی وہاں پر ودگار عالم مقتلے ہو جاتا ہے جی وصیم میرا سوال ہے کہ ہم چاندی پر تو باون تولے ہیں اور سونے پر ساڑھے ساتھ تولے ہیں زکاة لیکن کیش کتنا ہو ہمارے پاس اور آیا وہ کیش پورا سال جمع ہو جس پر زکاة واجب ہو جی حضرت دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو دونوں یہ نصاب ہیں اور ان دونوں کی قیمت میں فرق ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونہ کی بہت زیادہ قیمت ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی کم ہے اب یہ کیش جب ہوتا ہے تو فقہہ نے اس میں غریبوں کی رہایت کی ہے کہ اگر یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک یہ کیش پہنچ جاتا ہے تو زکاة واجب ہو جانی چاہیے کیونکہ اس میں غریب کا زیادہ بھلا ہے اگر ساڑھے ساتھ تولہ کا نصاب رکھتے اور مثلاً چھے تولہ کا کیش ہمارے پاس ہوتا زکاة نہ بنتی تو غریب تک مال پہنچنا پاتا اس لئے کیش میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی نصاب کی مالیت دیکھی جائے گی اچھا بہت ہی ضروری بات ہے کہ یہ جعفریہ کے اتباع سے تو اس طرح سے ہے کہ گولڈ کوئنز اور سلور کوئنز بارے میں لکھا ہے وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے انشاءاللہ موقع ہوا تو گزارش کرتے ہیں ان کا ایک سوال ہے اچھا جی سوری نے فرمایا تھا کہ پورے سال وہ پیسہ رہنا ضروری ہے کہ نہیں دیکھیں سال جب نصاب کے برابر پیسہ ہو جائے جمع ہو جائے تو سال سٹارڈ ہو جاتا ہے اسلامی تاریخ نوٹ کرنی ہوگی اب درمیان میں جس جنس کے مال سے نصاب کا آغاز ہوا تھا مثلاً سونا ہے تو درمیان میں اگر سونا آیا اسی جنس کا ہے تو یہ پہلے والے کے ساتھ ہی شمار ہوتا چاندی آئی تو چاندی میں اگر کیش آیا اور روپے سے آپ کا سال شروع ہوا تھا تو یہ پہلے والے روپیوں میں شمار کیا جائے گا چاہے اس دوسرے والے مال پر سال گزرا نہیں گزرا مثال کے طور پر ایک دن رہ گیا سال ختم ہونے میں اور ایک لاکھ روپی آ گیا تو یہ پہلے والے کے ساتھ ہی شمار ہوگا اور اس ایک لاکھ کو ملا کر ہی کل زکاعت نکال لے جی وسیم اسالکم والیکم السلام میں یہ پوچھ دی کہ آج کل جو ہے وہ اٹیج بات جو ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں کمروں میں یعنی کہ غسل خانہ اور باتروم وغیرہ ساتھی ہوتے ہیں تو وہاں وضوح ہو سکتا ہے یا نہیں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں کوئی شریک بات نہیں پس اس میں یہ ضرور ہے کہ جو دعائیں وغیرہ ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باہر ہی پڑھ کر جائیں کہ اکثر واش بیشن پر وضوح کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وضوح کے قطرات ٹپکتے ہیں یہ اس میں نجاست حکمیاں شامل ہوتی ہیں یعنی بے وضوح پان ایک نجاست ہے جنابت ایک نجاست ہے اور یہ پانی کے ساتھ دھلتی ہے تو فقہہ نے فرمایا کہ یہ پانی کپڑوں پر گرانا مکرو ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جسے چہرہ دھوئی نہ تو ہاتھ دھونے سے پہلے کوئی ٹال وغیرہ لے کر ہلکہ سا اس کو صاف کر لیں کہ کطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں نمی پوری ختم نہ کریں اس طرح ہاتھ جب دھولیے دونوں تو پھر تھوڑا سا اس کو کر لیں تاکہ یہ ٹپکے نہیں کپڑوں پر ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کھڑوں کے وضوح کر رہے ہوتے ہیں تو سارے کپڑے گیل ہو جاتے ہیں اور یہ نجاست حکمیاں سے آلودہ کرنا مکرو ہے یہ دھونے کے بعد دھونے کے بعد دھونے میں جو خلال کر لیا کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے اس دھاڑی میں سے خلال سے تو ٹپکنا موقوف نہیں ہوتا یہ اس کی علت نہیں ہے وہ تو نبی کریم نے بالوں کو تھوڑا سا سوارنے کے لیے یا اندر تک ہاتھ تری پہنچانے کے لیے یہ عمل فرمایا ایک اپنے معلومات کے لیے فقہ حنفیہ کے اعتبار سے چونکہ انہوں نے اٹیش بات کا سوال کیا تھا تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جیسے کپڑے جو گیلے ہو جاتے ہیں اٹیش بات سے نہیں ہے اٹیش بات سے اس کا تعلق نہیں تو اگر وضو خانے پہ بھی کر رہے ہو تو ان قطرات کو کپڑوں پہ گرنے سے روکنا چاہیے تو یہ جو بیت الخلال جانے کی دعا ہے یہ بھی بیت الخلال میں داخل ہونے سے پہلے پڑی جائے جہاں باہر پڑتے ہیں باہر پڑی جائے اور جو بیت الخلال سے جو باہر آنے کی جو اس کے بعد کی دعا ہے وہ بھی بیت الخلال سے باہر آکے پڑی جائے یہ بڑی ضروری بات ہے بیت الخلال میں داخل ہوتے وقت استحباب ہمارے یوں بیان کیا گیا ہے کہ بایاں قدم رکھا جائے اور نکلتے وقت دائیاں کر رکھا جائے بلکل ایسے ہی ہے میں مختصرا حضرت کیونکہ جمعہ کا دن ہے آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ اور رمضان مبارکہ کچھ ایسی تسبیحات یا ایسے اذکار جو آپ ضروری سمجھتے ہیں میں مختصر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر وہ وقت ہمارے پاس سوڑا سا کام ہے تو مختصرا اگر یہ بتائیں کیا ہونی چاہیے پھر میں حضرت صاحب کوش لیتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ چونکہ تسبیح اور دعائیں تو بہت ہوتی ہیں کسی نے مرتبہ سوال کیا کہ مولانا ہم دیکھیں اگر تو ہر وقت کی اور ہر لمحے کی کوئی نہ کوئی دعا یا کوئی نہ کوئی تسبیح موجود ہے تو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پھر صبح سے شام تک یہی کرتا رہیں کہ کوئی اور کام تو ہو نہیں سکتا تو میں نے انہوں نے مثال کے طور پر ارس کیا تھا کہ دیکھیں جب ہم یہاں سے دبائی جانا چاہتے ہیں تو دن کی شاید بیس فلائٹس ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہتے جناب کہ بیس فلائٹس سے میں آتا جاتا رہا ہوں یہ بیس اس لئے رکھی گئی ہیں کہ آپ کا جب دل چاہے آپ چلے جائیے تو آپ اتنی دعائیں اتنے اذکار جب آپ کا دل مائل ہو اور جب آپ فرصت محسوس کریں تو اسے کر لیجئے تو بہت ساری باتیں خاص طور پر جمعہ کا جب اختتام ہوتا ہے تو جمعہ کے اختتام میں حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ خاص اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھی زیر آسمان اور پوچھا کرتی تھی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے یا نہیں چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب جمعہ کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس ظہرہ کے ہمیشہ ہی ہیں لیکن اس عروج پر ہوتی ہیں کہ ایک خاص لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس لمحے جو مانگا جائے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا تو یہ جمعہ کا اختتام اب ہو رہا ہے ساتھ میں شبہ تیرہ رمضان شروع ہو جائے باروہ روزہ مکمل ہو جائے گا شبہ تیرہ تو ایک خاص دعا ہے کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار ختمی مرتبت کو عطا فرمائی تھی وہ اس وقت عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ مقام ابراہیم کے پیچھے تشریف فرماتے اور اس میں کوئی ایسی فرقے کی کوئی ایسی قید نہیں ہے ایک مطلقاً بہت خوبصورت سی دعا دعا مجیر ہے دعا مجیر اچھا تھوڑی سی وہ تفصیلی دعا اتنی ہے کہ دس پندرہ منٹ لگیں گے میں ناظرین سے کہوں گا کہ اگر وہ انٹرنیٹ پر دعا مجیر مجیر کیوں کہا جاتا ہے مجیر یعنی اللہ کو مخاطب کرتے سبحانہ وتعالی کہ پناہ دینے والا اور اس میں جہنم کی آنکھ سے پناہ طلب کی گئی ہے پروردگار علم کی بارگاہ میں ہم درخواست کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت خوبصورت دعا ہے آخری جملہ یہ ہے کہ چونکہ جہنم سے بچنا یہ سب سے اہم ترین دعاوں میں سے ہے رمضان مبارک کی کہ جب سرکار سجید شہدہ امام حسین السلام دعا فرما رہے تھے تو فرمایا کہ پروردگار اب میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں کہ جو اب تک مانگا ہے وہ تُو نے نہیں دیا اور یہ دے دیا تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا اور اگر یہ نہ دیا اور سب دے دیا تو میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہ یہ کہ مجھے جانم کی آنکھ سے محفوظ فرمایا ماشاء اللہ ماشاء حضرت اختصار سے درود شریف جو ہے بہت ہی افضل وزیفہ ہے درود شریف کے احتمام کیا جائے اور درود ابراہیم ہی ماشاء اللہ انتہائی افضل ترین درود پاک ہے سرکار نے اس کی تلقین بھی فرمائی تو جب کبھی موقع ملے اس کی کسرت کرتے رہے تو انشاء اللہ بہت در اجابہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ ان دونوں حضرات کی عمروں میں برکت دے ان کے علم سے ہم سب کو خوب نفع اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے ایک بریٹ لیتے ہیں انشاء اللہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا عالم اور عالم کا سیگمنٹ دوسرا سیگمنٹ اور ہمارے سوال و جواب سوال ہماری آڈینس سے جوابات ہمارے علماء کرام سے یہ سلسلہ جاری رہے گا جی وسیمہ آپ کے پاس کیا سوال ہے ایک سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے وہ خود سوال کرنا نہیں چاہ رہی وہ یہ کہتی ہیں ان والدین سے مطالق کیا وہ خود اس صورتحال میں مبتلہ ہیں جن والدین نے اپنے بیٹوں کے لیے تو حصہ مختص کر دیا ہے میراز کا کہ ان کی سوال کیا لیکن بیٹیوں کے لیے نہیں کیا ان سے مطالق کیا وہ یہ ایک سوال تھا یعنی بیٹیوں کے لیے نہیں کیا نہیں کیا حصہ نہیں کیا کرنا نہیں چاہ رہے کرنا نہیں چاہ رہے مسئلہ یہ ہے کہ میراز اگر واقعی وہ میراز ہے تو اس میں انسان کو تو اختیار دیا ہی نہیں گیا لِذَكْرِ مِثْلُ حَذِ الْأُنْسَيَنِ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے تو یہ شریعت نے مقرر کر دیا اب اس میں یہ ضرور تقسیم ہے کہ حالت زندگی میں ماں باپ کچھ دینا چاہتے ہیں یا بعد وفات بطور وراست دینا چاہتے ہیں کہ بعد میں چلیں تقسیم کر لی جائے گا حالت زندگی میں اگر دیں تو ہمارے ہاں مفتہ بھی ہی قول یہی اور افضل صورتحال یہ ہے کہ اس میں لڑکے لڑکی بلکل برابر ہوں گے جتنا لڑکے کو دیں گے اتنا ہی لڑکی کو دیں گے اگر حالت زندگی میں کریں گے حالت زندگی کے اندر اگر اس میں بہت زیادہ تفاوت رکھا گیا تو ماں باپ گناہگار بھی ہوں گے اور اگر یوں کیا کہ ایک اولاد کو سب دے دیا دوسری کو محروم رکھا اور بغیر کسی وجہ کے تو اس میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نومان بن ثابت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد ان کو لے کر آئے تھے کہ حضرت اللہ میں ان کو غلام دینا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا کہ کیا باقی بچوں کو بھی اسی طرح دیں گے محروم کر دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے لیکن تقسیم اس میں یہ ہے کہ لڑکے کو دو حصے ہیں اور لڑکی کو ایک حصہ ہے اور اتمنان قلب کے لیے بہنوں کے لیے میں گزالش کر دیتا ہوں کہ بچی کا حصہ آدھے اس لیے رکھا ہے کہ اس کا نانفقہ ہر صورت میں مرد پر رکھا گیا ہے اگر یہ بیٹی ہے تو باپ پر ہے اگر باپ نہیں ہے تو بھائیوں پر ہے اور اگر بیوی ہے تو شہر پر ہے چونکہ اس کا نانفقہ مردوں کے حوالے کر دیا گیا تو وراثت میں حصہ کم کر دیا گیا اس نے وراثت میں ورنہ یہ نائنصافی ماذا اللہ کو شریعت نے نائنصافی والا فیصلہ نہیں کیا یہ جو لوگ جہیز دے دیتے ہیں اپنی بچیوں کو اور کہتے ہیں کہ ہم نے دے دیا دیکھیں یہ بھی غلط فہمی ہے زندگی میں جو کچھ انسان دیتا ہے وہ گفت ہے اس کو عربیق میں ہبا کہتے ہیں توفہ ہے اور وراثت تو موریس کے مرنے کے بعد بنے گی مثلا والی صاحب نے کر دیا ہے تو ان کے مرنے کے بعد وراثت بنے گی تو زندگی میں جو دیا وہ تو وراثت ہے ہی نہیں وہ تو توفہ ہے نا یہ اور وراثت کے نام پر بھی نہیں دیا جا سکتا نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ جب باپ مرتا ہے تو اس کا مال مال وراثت بنتا ہے اور پھر وارثوں کا حق بطور وارث اس مال سے وابستہ ہوتا ہے تو زندگی میں جو کچھ دیا وہ توفہ ہے کتنا دیا دس لاکھ پندر لاکھ بیس لاکھ اور بیٹے کو کیا دیا بیٹے یہ دکان تمہاری کتنے کی سبک روڑ کی یہ پلوٹ تمہارا یہ کتنے کا جی دو کروڑ کا بیٹے کی پڑھائی پر زیادہ پیسہ خرچ کرنا تو یہ زندگی میں بھی نائنصافی کرتے کہ اگر بیٹی کو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جہیز ہم وراست کے طور پر دے رہے ہیں تو اس میں بھی انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسے والدین جو بیٹوں کو زیادہ دیں بیٹیوں کم دیں یا ورا تو یہ سب گناہِ کبیرہ ہے اور ویدانِ معاشر میں وہ بیٹی والدین کے غریبان پکڑ سکتے ہیں عجیب 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 ایسے ہی ہے جی عجیب جی جی آپ کیجئے سوال بیوہ خاتون ہے اور صاحبِ حیثیت ہے تو ان کے اوپر زکاة بنتی ہے نکال سکتی ہے بیوہ ہے اور صاحبِ حیثیت ہے بیوہ ہے لیکن صاحبِ حیثیت ہے تو زکاة بنتی ہے ان کے اوپر نکالنی فقی جعفریہ کے اعتبار سے اگر وہ صاحبِ نصاب ہو جائیں تو زکاة بنتی ہے بیوہ ہونے سے زکاة ساکت نہیں ہوگی اگلا سوال سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ دورانِ سفر جیسے ٹرین میں یا ہوائی جاز میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس بس کس طرح قابل کی طرح موکر کے نیت کی جائے اور کیسے کی جائے یہ سوال پہلے بھی ایک مرتبہ شاید ہماری پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے مختصرا یہ ہے کہ بعض ائر لائنز میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک نماز کا مقام معین ہوتا ہے تو وہاں تشریف لے جائیے اور نماز انجام دے دیجئے اگر فرض کیجئے کہ نماز کا مقام معین اچھا قبلے کا جو ڈائریکشن ہے وہ کیسے پتہ چلے گا وہ بھی آپ جو ائرکرافٹ کا جو وہاں پر سرویس دینے والے ہیں ان سے آپ ائر ہوسٹس سے پوچھ لیجئے کہ مکہ کس طرف ہے وہ سکتا ہے کہ اگر وہ نون مسلم بھی ہیں تو یہ نہ سمجھا سکیں آپ کو کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے وہ اس سے واقفیت نہ رکھتے ہوں لیکن آپ ان سے کہیے یہ سعودی عرب کا ڈائریکشن کیا ہے مکہ کا ڈائریکشن کیا ہے اور اگر وہ نہ بھی بتا سکیں تو آپ کے جو سامنے الیکٹرونک میپ چل رہا ہوتا ہے آپ اس سے بھی ایک سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کر لی جائے تو نوے فیصد میرے ساتھ ایسا سچلا ہوا ہے کہ وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ایک سائٹ پر آپ اپنی پاک جان نماز کو بچھا کر نماز پڑھ لیجئے تو اگر ایسی کوئی یعنی ایسی کوئی صورت ہے تو ویسے ہی نماز پڑھنی ہوگی اگر یہ صورتیں ممکن نہیں ہو پا رہی اور وہ اجازت نہیں دے پا رہے یا آپ کے لئے شدید زحمت کا باعث ہے تو پھر وہیں پر بیٹھ ہی کر آپ نماز پڑھ لیجئے وہ نماز صحیح ہو جائے گی اس میں اگر اتنی ریایت ہو سکے کہ فقط تکبیر اس جانب کہہ دیں کہ جس سمت قبلہ ہے مثلا فرض کیجئے کہ بیک سمت پر ہے وہ وہاں پر نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور نہ آپ وہاں پر کہیں اس طرح سے کوئی جگہ بن رہی ہے تو اپنی سیٹ کے پاس وہاں پر یوں کر کے بیک سمت پر تکبیر کہہ کے کہ وہاں نماز شروع کرتے ہیں اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کے نماز آگے مکمل کر لیں ایسے ویسے عزت وضو کے سلسلے میں بھی ہے جیسے اگر کبھی کبار یہ مسئلہ ہوتا ہے چھوٹی سی عرض میری یہی ہے کہ یہ کبھی کبار یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ مغرب سے مشرق کی طرف آ رہے ہوں تو دن بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کبھی کبار اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو ائر ہوسٹس ہیں ماشرم جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا اور وضو کرنے کا بھی کوئی طریقہ ایکار نہیں ہے اس میں حضرت کیا کیا جائے اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو انسان سفر اختیار کرتا ہے وہ اس قسم کی پرابلمز کو پہلے فیس کر چکا ہوتا ہے یہ پڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے نہیں ہے تو اس قسم کا سفر تیہ کرنے والا خوف خودہ رکھنے والا کسی سے آئیڈیا لے لے کہ ایسی صورتحال آ سکتی ہے اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر پتھر سے مسح کیا جائے تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے چنانچہ اگر ایک چھوٹا سا چکنہ پتھر بھی رکھ لیکھ جائے فقہ حنفی کے روشنی میں تو وہ اپنے پاس رکھ لیں جیب میں یا اپنے بیگ وغیرہ میں بس وہ نکالیں اس کو ایک دفعہ ہاتھ پہ پھیریں نیت کریں پاکی کی بسم اللہ الرمانیم پڑھیں ہاتھ پہ پھیریں پورے چہرے کا مسح کر لیں دوبارہ ہاتھ پہ پھیریں سیدھے ہاتھ کا الٹھے ہاتھ کا مسح کر لیں سبحان اللہ کتنی آسانی ہوگی اس میں ایک بات ایک سوال اور سنگی مرمر کی حوالے سے فقہ جعفریہ کی بیکسر فقہ نے لکھا ہے کہ اس پہ گرد و گبار ہونا ضروری ہے سنگی مرمر جی ہو سکتا ہے اور ایک بات یہ کہ جیسے فرض کیجئے کہ یہاں سے میں نماز پڑھ کر چلا فجر کی ہے کراچی ائرپورٹ پر میں نے پڑھ لی اور جب میں ایک جگہ پہ پہنچا تو پھر وہاں پر فجر کا وقت تھا تو یہ بھی ٹریبلنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب میں فجر کو دہراؤں گا یا ایک دفعہ فجر پڑھ کر چلا ہوں تو کیا تو امام موسیق قادم علیہ السلام کے جو عالی رسول میں سے ہیں انہوں نے حدیث اشارت فرمائی فرمایا کہ ہفتے میں پینتیس نمازیں واجب ہیں تو اب کسی نے بات میں جب اس پہ تصور کیا کہ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ دن میں پانچ نمازیں ہیں تو سیون فائیوز تھرٹی فائیو ہو گیا تو ہفتے میں پینتیس نمازیں ہیں تو وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اگر ایک جگہ سے نماز پڑھ کر چلے ہیں فجر کی اور دوسری جگہ پہنچے ہیں تو وہ دوبارہ سے فرض نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ چھتیس فی ہو جائے گی پھر تو وہ پینتیس ہی رہے گا تو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی وسیم آخری سوال اچھا وقت ہمارے بہت کم ہے جلدیس نمازیں سوال بھی لیجئے گا جلدیس نمازیں کے وقت کہنے بہت کم ہے بسم اللہ الرحمن ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بطن سے دو بچی ہوں اور وہ ان کی کفالت نہیں کرتا اور چشم پہوشی کرتا ہے اور جو بھی اب اس کے پاو موہمتہ ہے جو بھی ہے اس کی اس کو وہ منتقل کرنا چاہتا ہو یا دوسری بیوی کے نام کرنا چاہتا ہو اور اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہونا چاہتا ہو تو کیا وہ خدا کے غیظ و غزب سے بچے گا کیا اس کو اپنی معاشرتی اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا کیا خدا اس کو اس کے اس پاش میں اس کو کوئی بہرحال میں سزا تو نہیں کہوں گا لیکن ہدایت دے گا دیکھیں سزا و جزا کا معاملہ تو نہ انصاف یہ کیونکہ بچے جب تک بڑے نہیں ہو جاتے نہ نفقہ باپ کے واجب ہیں اور وراست میں جیسی بچے ہیں اس کے تو جیسی پیدا ہوتا ہے بچہ تو باپ کے معلوم اس کا حق تو بن گیا تو اب پورا بیوی کو دے دینا اور بچوں کو محروم کر دینا یہ بھی گناہ ہے تو لہذا وہ گناہگار ہوگا اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بچوں کی گریس سے خوف زدہ ہونا چاہیے اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ کاش عدالتوں کا سسٹم ہمارے یہاں پر ایسا ہو سکے کہ مظلوم کو اس کا حق دلائے جا سکے تو شاید مملکت پاکستان کی تصویر کو جائے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت بہت جزائے خیر دے جی ان حضرات سے باتیں کرتے ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا سیکمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے اگلی سیکمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان نے اللہ سے کہا جب جس وقت نکالا جا رہا تھا جس وقت وہ مردود ہو کر جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اللہ سے کہنے لگا کہ کیونکہ تُو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے نکالا ہے میں اس انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم اگر یہ غلطی کر کے مجھ سے توبہ اور معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا تو اس نے مٹی لے کے اپنے سر پر ڈال لی اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کے معافی نہ مانگ لے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اگر اللہ سے توبہ کرے گا ابھی توبہ کے الفاظ اس کے موں سے نکلیں گے نہیں تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے اس طرح یہ انسان کے دل میں ناومیدی پھیلاتا ہے ادھر یہ انسان کے دل میں ناومیدی پھیلاتا ہے ادھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے تم اس سے معافی مانگ مانگ کے تھک سکتا ہے ہم تجھے معاف کر کے نہیں تھکتے آج کا یہ ہمارا سیگمنٹ یہ توبہ کے حوالے سے ہے اور یہ بات میرے لیے بہت قریب بھی ہے وسیم اللہ نے مجھے بھی ایک گندی زندگی سے توبہ کی توفیق دی تمہیں اس بھائی نے جو کچھ لکھا ہے اپنی ایمیل میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو پڑھ کے سنائیں ٹھیک اور آپ بھی اپنی ایمیلز اپنا دکھ توبہ کے عنوان سے ہمیں ہمارے ایمیل ایڈریس پر اور ہمارے سوشل میڈیا ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں یہ لکھتے ہیں جو نے دیکھ آپ ہی کوئی سے مخاطب کیا ہے کہتے ہیں میں ایک بڑھا آدمی ہوں جوانی میں میری شادی کے بعد میری بیوہ ماہ بیوہ ماہ اور میری بیوی کے درمیان شدید لڑائی ہوتی تھی میرے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی معاملہ یہاں تک پہنچا کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ یا میں اپنی ماہ کو ساتھ رکھوں یا اپنے بیوی بچوں تب میں نے اپنی ماہ کو اپنے چچا ذات بھائی کے گھر چھوڑ دیا اس کے باوجود میری بیوی کہتی تھی کہ میں اپنی ماہ کی باتوں میں آ جاتا ہوں اور اس نے مجھ سے قسم لی کہ تم اپنی ماہ سے نہیں ملو گے میں نے اس کے کہنے میں آ کر قسم کھا لی لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا آپ آگے سنیئے میں نے اس کے کہنے میں آ کر قسم کھا لی حتیٰ کہ میں اپنی ماہ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا اللہ میرے بچوں نے جنید بھائی اب اب میرے بچوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا جو اپنی ماہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے بچوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے چار سال ہوئے مجھ سے کوئی ملنے نہیں آتا نہ مجھے موت آتی ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے میں اللہ سے بہت معافیہ مانگتا ہوں لیکن شاید میری معافی تو اسی مقت قبول ہوگی جب میری ماں مجھے معاف کر دے اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے جنید بھائی میں بہت عذاب نہ ہوں میں تمام انسانوں کے سامنے اور وہ یہ بھی ساتھ میں لکھتے ہیں کہ اس کا مجھے سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ نظر آیا کہ میں اور کتنا زیادہ کھل کر اپنی توبہ کا اظہار کروں کہ میں نے آپ کو لکھ دیا کہ آپ دنیا کے سامنے میرا یہ اقرار گناہ پڑھ دیں کہتے ہیں میں تمام انسانوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں آپ سب لوگ دعا کریں کہ میری توبہ قبول ہو اب یہ جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ پڑھا ہوں مجھے نہیں معلوم یہ کتنا صحیح یہ کہنا چاہیے یعنی کہنا چاہیے مجھے نہیں معلوم کہتے ہیں آپ سب لوگ دعا کریں کہ میری توبہ قبول ہو مجھے سکون من جائے یا مجھے موت من جائے کیا کہیں گے اس میں میری اپنی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں یہ آدمی کس درد سے گزر رہا ہے ویسے تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا عبادی اللذین اسرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا انہو ہوا الغفور الرحیم یوں تو شرک کے علاوہ سبھی کچھ ماف کر دے گا وہ ہاں وسیم یہ بات تو بہت ہی عجیب ہے اور میں نے جیسے کل بھی ارز کیا تھا کہ ماں باپ سے دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے یہاں بے نمازی اور نمازی ساتھی گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں امانت کرنے والا خیانت کرنے والا ساتھی گھوم رہے ہیں یہاں خدا پرستی بت پرستی کرنے والے ساتھی گھوم رہے ہیں سزا اور جزا کی جگہ تو آخرت ہے لیکن وسیم ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے یا یوں کہلے کہ دنیا میں بھی ملتی آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ملے گی اور وہ ہے ماں باپ کی نافر مانی اور ماں باپ کے ساتھ برا کرنا کہ انشکرلی ولی والدیک اللہ فرما رہے ہیں انشکرلی اور ماں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں عجیب فرما رہے ہیں اللہ پاک وَحْنًا عَلَى وَحْنًا تجھے دنیا میں لاتے ہوئے جب وہ شدید تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے ہم اس وقت اس کو مزید درد کی لپیٹے دیتے ہیں جب وہ ویسے ہی درد سے مر رہی ہوتی ہے وَفِسَالُهُ فِي عَامِينَ انشکرلی ولی والدیک اور ڈھائی تین سال تک تیرے ساتھ جڑی رہتی ہے جتنا بڑا احسان میرا مانتا ہے تو اتنا ہی بڑا احسان اپنی ماں کا بھی مان جتنا بڑا مجھے مانتا ہے اتنا ہی بڑا احسان اپنی ماں کا بھی مان علی المصیر تُو نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے ماں کو نراز کر کے نہ آئیں اس کے باوجود میں اپنے اس بھائی سے یہ کہوں گا روزانہ دو رکعت یا چار رکعت روزانہ صادفہ درو شریف روزانہ صادفہ استغفار اور روزانہ قرآن تھوڑا سا پڑھ کے اپنی ماں کو بھیجتے رہیے اللہ سے معافی مانگتے رہیے اور اللہ رب العزت سے یہ امید رکھئے اللہ آپ کو معاف کر دے گا ماں باپ کا کوئی سلح نہیں دے سکتا وسیم وہ آپ کو یاد ہے ایک رات کا بھی سلح نہیں دے سکتا نہیں نہیں ایک رات نہیں ایک لمحے گا نہیں نہیں ایک آہ جو ہے نا وہ جو وہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا نا یا حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ میں نے تو کندے پہ بٹھا کے حج کروایا حج کروا دیا تو کیا ہو گیا حق ادا کر دیا تو انہوں نے کہا ہاں وہ جو ایک تھنڈی رات میں جب تو گیلا ہوتا تھا اور وہ تیرے کپڑے بدلتے ہوئے اس کی جو ایک آہ نکلتی تھی تو نے اس وقت شاید اس کا ایک اس آہ کا شاید حق ادا کر دیا میرا ایک سوال ہے میں ایک بات سوال نہیں ہے اپنی ایک فیلنگ ہے جو آپ سے شیئر کرو یہ یہ ایمیل پڑھتے ہوئے میں دو قطعی مختلف اور متضاد کیفیات سے گزراؤں ایمیل کے ایک حصے میں مجھے اس شخص پر شدید غصہ مجھے کہنے دیجئے یہ لفظ شاید استعمال نہیں کرنا چاہئے ایک لمحے کے لئے نفرت سی ہوئی کیا جس نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا اور جب تک میں ایمیل کے آخر تک پہنچا ہوں اور پھر جس طرح آپ نے بھی تذکرہ کیا اپنی والدہ کا میں بلکل متضاد کیفیت میں چلا گیا میں سوچتا ہوں اب اس شخص کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہ کس طرح روتا ہوگا یہ کس طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر چلاتا ہوگا کہ یار میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا آج میرے بچے میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور میں اپنی ماں کے پاس جا کر ان کے پیروں میں گر کر ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا میں وہ تو اس دنیا میں نہیں اب یہ کیفیت کتنی زیادہ مشکل اور واقعی موت سے بتر نہیں ہے کیفیت ہے اور وسیم ایک اچھی بات بھی ہے اس میں اور وہ یہ ہے کہ شاید یہ کوئی ایمان والا ہے اس کا شاید ضمیر ہے کچھ جو اس کو اندر ہی اندر اس کو اگر فرض کرو کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی پھر اس کے ساتھ کیا ہونا تھا ابھی تو کم از کم بازمیر انسان ہے اس کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے اور یہاں میں یہ بات اس شخص کی بیوی سے بھی کہوں گا کہ تُو نے بھی کل ساس بننا ہے تیرے بھی بیٹے ہیں تُو نے آج کسی کے بیٹے کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کیا کل تیرے بیٹے بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کریں گے اس کے لیے تیار ہو جائے اور اس میں آخر میں یہی بات کی کتنی بڑی نصیحتیں ان سب لوگوں کے لیے کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ سب لوگ جس میں الحمدللہ میرا بھی شمار ہے کہ جن کی ماں یا جن کے ماباپ ابھی زندہ ہیں ایسا نہ ہو کہ کل خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ان میں سے کوئی یا ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرز کی کسی کیفیت کے آس پاس بھی ہو میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں آج ہمارے یہ قسط وار سلسلے کا پہلا سلسلہ تھا توبہ کا میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں اس شعر پہ جو نیت بھائی کہ مامتہ کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں موت کی آہوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماباپ کے حقوب ان کی زندگی میں ہی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی شان رمضان سیگمنٹ ہے ہمارا شان علم سب سے پہلے بلاتا ہوں آج کے تینوں کنٹسٹنٹس کو جو کہ آرڈینس میں سے بھی ہیں اور دیگر ذرائع سے بھی آئے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تھروں فیس بک کے تھروں ٹوٹر کے تھروں ان کا ایک چھوٹا سا تحریر انتحان لیا گیا ہے جس کے بعد ان میں سے تین افراد سیلیکٹ کیے گئے آپ لوگوں کی بھرپور تعلیوں میں آئیے بلائیے محمد عزر الدین امبر بخاری اور سوہیل عباس جعفری آئیے جناب تین افراد ہمارے آج کے قوز کمپٹیشن کے تینوں مہمان اور اپنا نام دیکھ کر اپنے نسیس کے آگے کھڑے ہو جائیے گا جناب اور آج کا جو ہمارا شان علم دا قوز کمپٹیشن ہے اس کے ونر کے لیے کیا انام ہے اس کے ونر کے لیے انام ہے کیوں موبائل کی جانب سے ایک گاڑی کا توفہ ہے ہمارے آج کے قوز کمپٹیشن کے ونر کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کیوں موبائل کی اس گاڑی کے علاوہ ہمارے آج کے شان علم کے ونر کے لیے ہیں امتیاز سوپر سٹور کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ بھی کیوں موبائل کی کار پاکستان کا نمبر ون برینڈ موبائل کیوں موبائل اور اس کے علاوہ امتیاز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ گابا نیشنل کی جانب سے اون اور اس کے علاوہ تمام شرقہ کے لیے قرشی کے گفٹ ہیمپرز میزان کے گفٹ ہیمپرز اور کیوں موبائل کا سیٹ جانب جی جی آپ اظر ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا اظر صاحب یہاں آئیے سہیل اور امبر 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 اچھا آپ کا نام امبر ہے امبر امبر بخاری اچھا سوری امبر بخاری صاحب ہے اچھا میں کچھ دل امبر سے کیا مراد ہوتی ہے امبر تو ہے تو خوشبو مائک صرف بتائیں ہاں امبر کا تذکر اکثر وہ اس طرز کی کلام میں بھی آتا ہے گانوں وغیرہ میں بھی آتا ہے یہ امبر خوشبو والا نہیں ہے آسمان کے معنیوں میں آتا ہے مذکر امبر تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صرف خاتون سے منصوب ہو آپ لوگوں کیوں اتنی حیرت ہو رہی اگر ان کا نام امبر ہے کیوں آپ لوگ ہس رہے ہیں اچھا میں ہس رہا ہوں امبر صاحب ٹھیک ہے تو یہ امبر صاحب ازر صاحب اور سوہیل صاحب ٹھیک ترتیب میں کھڑیں اچھا جناب آڈینس آپ لوگ ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے آڈینس اگر کسی بھی سوال کی بنا پر یہ تاثر ملا کہ آپ نے ہیلپ آڈینس سے لیے آپ اس سوال سے محروم ہو جائیں گے تو اگر آپ میں سے بگر کسی نے ان کی ہیلپ کرنی کوشش کی تو آپ ان کو اصل میں ان کا نقصان کر رہوں گے ویسے آپ لوگ کریں گے نہیں مجھے معلوم ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے سوالات پوچھیں گے اگر یہ جواب نہیں دے پائیں پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے پہلا جو ہمارا راونڈ ہے میرے بھائی یہ ہے بزر راون پانچ سوالات ہوں گے آپ لوگوں سے جو پہلے بزر بجا دے گا اس کو پہلے جواب دینے کا اختیار مل جائے گا بزر بجا دیا اور جواب غلط دیا اگلے سوال سے ٹھیک ہے جی یعنی پہلا سوال میں نے پوچھا آپ نے بزر بجا دیا میں پہلا موقع آپ کو دوں گا آپ نے اگر غلط جواب دیا اب جو اگلا سوال ہوگا وہ صرف ان دونوں سے ہوگا پھر تیسرے سوال میں پھر آپ دونوں آ جائیں گے پھر آپ تینوں آ سکتے ہیں مجھے اصکر لگ رہا ہے کہ آپ پانچ سوالوں وغیرہ کھا رہے ہیں نہیں نہیں یار آپ وضاحت نہ دیں میں تو آپ سے ایسی دوستی میں کہہ رہا تھا میں نے کوئی صفائی نہیں مانگیا آپ سے اچھا بھائی تو اب یہ پاس سوالات چلیں جناب شروع کریں آڈینس اگر تالیاں بجائیں تو پھر ذرا ہم اس کا کیوں موبائل کے جانب سے کار امتیاز سپر سٹور کی جانب سے عمرے کے ٹکٹ کا پہلا سوال ایک دفعہ پہلے تینوں بزر بجا کے ذرا چیک کر لیں چلے ٹھیک ہے جنیت بھائی جناب علی بائیس جمادیو سانی کس خلیفہ راشد کا یومِ وفات ہے ارے میں سمجھا تینوں پر فوراں بجا دیں گے بائیس جمادیو سانی کن خلیفہ راشد کا یومِ وفات ہے حضرت علی کا تو اکیس ہے رمضان اتین رہ گئے اتنا آسان ہو گیا چلے جنیت بھائی آپ ہی جواب بتا دیجئے زنورین عثمان غنی رضی اللہ بائیس جمادیو سانی بائیس جمادیو سانی کن خلیفہ راشد کا یومِ وفات ہے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر کا غلط ہو گیا جواب قرآن میں مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے یا مدنی آپ بتائیے مائیک ہاتھ میں رکھئے قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے جواب درست ہو گیا حضرت صاحب کے ہو گئے دس نمبر لبنان کا دار الحکومت کون سا شہر ہے ہاں جی بیروت لبنان کا دار الحکومت بیروت دس نمبر دو گئے آپ اس وقت سارے کام چھوڑو یا را جیم اور یہ کیا ہے اس پہ توجہ دیں مومل رانو کی رومانوی داستان کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے ہاں جی پنجاب شاید مومل رانو کی اگرچہ آپ کونفرنٹ نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے لگ رہا شد تکہ لگا ہے لیکن یہ تکہ بلکل صحیح ہے تکہ ہے پنجاب سے ہے تعلق مزید دس نمبر دو گئے آپ کے واہ پہلا راؤنڈ آخری سوال سورہ مزمل قرآن مجید کے کس پارے میں ہے ارے کچھ سوچو کیا کر رہے ہو یارا سورہ مزمل ہاں جی انتیسوے قرآن مجید کے انتیسوے پارے میں ہے سورہ مزمل پہلے راؤنڈ کا ہو گیا اختتام آپ کے ہیں تیس نمبر دو آپ کے ہیں دس جبکہ آپ کا اب تک ایک بھی نمبر نہیں ہے کیو موبائل کے جانب سے گاڑی پاکستان کا نمبر من برانڈ موبائل کیو موبائل کے جانب سے اس کار کا تحفہ ہے اور اس کے علاوہ امتیاس سپر سٹور کی جانب سے ہے امرے کا اور اگلا راؤنڈ ہے اس میں آپ کو دکھائی جائیں گی تین تین تصاویر باری باری پہلے تین تصاویر آپ کو پھر تین آپ کو پھر تین آپ کو سوال جس سے ہے وہی جواب دے سکتا ہے اس کا بزر سے کوئی تعلق میرا نمبر آخر میں میرا نمبر آخر میں آپ کا نمبر آخر میں اور ہر صحیح سوال پر ہے دس نمبر عشق کے رنگ لیے پھرتا ہوں اس کی تصویر بنا دے کوئی دکھائیں جناب پہلی تصویر دکھائیں اور یہ ہے ہمارے کنٹسٹن امبر صاحب سے پہلا سوال آرڈینس آپ نے ہلپ نہیں کرنی جی اور آپ نے آرڈینس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے بتائیے جنرل ایوب صاحب یایہ ہاں ایک ایک اور نہیں یایہ ایوب یایہ یایہ زیاہ زیاہ والا نہیں نہیں یاہیہ کون ہے بھئی بتائیں اب آوازیں بلند بتائیں یہ ہے میجر طفیل محمد جنرل ایوب کہاں سے ہو گئے بھائی ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی اگلی تصویر دکھائیں ہاں جی کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی میں واقعے جنہ ٹرمینل بلکل ٹھیک ہے جواب دس نمبر دھو گئے جی آپ کے تعلیہ شیو موبائل کی کار امتیاز کی جانے سے امرے کے ٹکٹ کا اگلا سوال اگلی تصویر دکھائیے ہاں جی ہاں ہاں ملالا یوسف زی ملالا یوسف زی بلکل ٹھیک آڈینس بری بات بلکل نہیں اچھا جی دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں دکھائیں جی اب اگلی تین تصویر ہیں آپ کے لیے آپ نے ان تینوں تصویر کا نہیں دو کا صحیح جواب دیا ایک کا غلط آپ کے لیے اگلی تصویر دکھائیں جی کون ہے یہ ہمدرد فانڈیشن کے بانی حکیم محمد صحیح زبردست زبردست بری گوڈ میں بچپن سے ہمدرد کا رسالہ بہت شوق سے میں ہمدرد کا سٹوڈنٹ بھی ہوں اچھا زبردست اگلی تصویر دکھائیے جنہا پی سی بی جی پی سی بی نہیں لیکن آپ کا اس نے قصور نہیں ہے لیکن بارال یہ پی سی بی ہیڈ کارٹرز نہیں ہے جو لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں واقع ہے یہ ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی غلط ہو گیا تیسری تصویر دکھائیں جنہا ہاں 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 جی حکیم صاحب کی صاحبزادی نام کی ہے ہاں جی آڈینس کاؤنڈاؤن فائیو کون ہے یہ بتائیے حسینہ موین صاحبہ پاکستان کا مشہور معروف نام غلطی ہو گئی چلیں جی آخری تین تصاویر ہیں آپ کے لیے مائک ہاتھ میں لیجئے یا میں لے کر رہا ہوں دکھائیے جناب کیوں موبائل کی کار امتیاس کے جانب سے عمرے کے ٹکٹ کے لیے ان کی پہلی تصویر میجر عزیز بھٹی میجر عزیز بھٹی اگلی تصویر کوئی نہیں بولے گا عبداللہ شاہ غازی کا مطابق عبداللہ شاہ غازی آڈینس کیا ہو گیا ہے آپ کو ان کو کھلنے دینجئے خود چلنے دین ویشے خیر یہ اتنا آسان تھا کہ خود بھی بتائی دیتا ہے بتائیے جناب تیسری تصویر دکھائیے کوئی نہیں بولے ادھر دیکھیں ادھر تصویر وہاں ہے یہاں نہیں ہے ان تصویر نے کچھ نہیں بتانا آپ کو انہوں نے بتانا ہے آڈینس کاؤنڈاون سٹارٹس فائیو ایسی اندازہ لگانے کون ہے مائک فلم ایکٹر ہے فلم ایکٹر ہے کونسی فلم میں کام کیا ہے انہوں نے پاکستان کی فلم میں کام کیا ہے بھارت کی نہیں پاکستانی نہیں ہے پاکستانی نہیں ہے بھارت کی ہے بھارت کی نہیں ہے کیا افریقہ کی ہے کہاں کی ہے کسی انگلیش فلم ایتھوپیا کی ہے کہاں کی ہے کون ہے نہیں بتانا پتا ہوتا بتانی ہے یہ بابی سے کہتا ہے پتا ہوتا بتانا دیتا ہے کون ہے بھائی بتائیں باوازے بلند بتائیں شرمین عبید چنوئے آسکر ایوارڈ وینر ایمی ایوارڈ انہوں نے اپنی فلم اپنی ڈاکیمنٹری پر لیے تھے بیش بہا ایوارڈ شرمین عبید چنوئے لیکن یہ اتنا کوئی مشکل تو نہیں تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں اچھا جناب عالی اب سلسلہ یہ ہے کہ نمبرز بہت زیادہ فرق نہیں ہے اگرچہ آپ لیڈ کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا آخری راؤنڈ ہے کیوں موبائل کی اس کار کے لیے پاکستان کا نمبر ون برانڈ موبائل کیوں موبائل اور امتیاز سپر سورو کی جانب سے امرے کے ٹکٹ کا جو آخری راؤنڈ ہے ایک ایک منٹ ہے تینوں کے پاس سوالات بہت ہیں ٹائم مخصوص ہے ایک منٹ میں آپ جتنے سوالات کے جوابات دے دیں گے ہر صحیح سوال پر دس نمبرز کا اضافہ غلط جواب پر کچھ بھی نہیں اس لیے تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جواب نہ آتا ہو کوئی بھی گیس کر دیجئے گا یا اگر کوئی وائلڈ امیجنیشن میں بھی کوئی جواب نہ آ رہو آپ کہہ دیجئے گا پاس اپنا ٹائم بیس مت کیجئے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات کر سکیں اس راؤنڈ کے ذریعے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بلکل سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ وینر ہو جاتا ہے جو وینر ہوتا ہے وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے یہ ہو چکا ہے ایکچولی تو ابھی گیم پلٹی نہیں ہے اس راؤنڈ کے ذریعے ہی اصل فیصلہ ہوگا اور ہم نہیں بتائیں گے آخر تک کہ کون جیتا ہے کون نہیں وہ بلکل آخر میں نے سرپرائز دیں گے ٹھیک ہے جنا اور اس راؤنڈ کا میں آغاز کر رہا ہوں آپ سے مائک لے لیجے ہاتھ میں تیار ہو جائیے اگلا ایک منٹ آپ کو کیوں موبائل کی ایک کار کا اور امتیاز کے عمرے کے ٹکٹ کا مالک بنا سکتا ہے اگر آپ نے اگلے ساٹھ سیکنڈز تک بہتر کار کردگی کا دونوں ہی وینر کے ہیں دونوں جیلیسی ہو رہی ہے نا وینر سے مجھے بھی ہو رہی ہے چلیں جناب کس خلیفہ راشد کی کنیت ابو راشد تھی حضرت علی قلم کس پیغمبر کی ایجاد ہے حضرت عدریس جامعہ ملیا اسلامیہ دلی کی بنیاد کس نے رکھی محمد دلی جار بلکل ٹھیک پولو کی ایک ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں چار بلکل ٹھیک ابو تراب کے لغوی مانی کیا ہے مٹی کا باپ بلکل ٹھیک ٹورنٹو نام کا شہر کس ملک میں ہے کینڈیڈا بلکل ٹھیک معروف فوٹبالر میرادونا کا تعلق کس ملک سے تھا بلکل ٹھیک ام المومنین حضرت ختیجہ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا تقریباً چو سٹھ پیسٹھ تقریباً چو سٹھ پیسٹھ سالی پیسٹھ ٹھیک بابا نفسیات کس فلسفی کو کہتے ہیں پاس ارستو حضور اکرم اور حضرت ابو بکر صدیق نے حجرت کے لیے مکہ سے نکل کر کس غار میں قیام کیا تھا غار سو بلکل ٹھیک پاکستان کی کس وزیر آزم کا انتقال بیروت میں ہوا تھا پاس سن نوہ ہجری میں حضور نے کس صحابی کو مدینہ منورہ میں زکاة وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا پاس حضرت عمر فاروق لیکن آپ اچھا کھیلیں گوڈ بولچٹ بیل پلیٹ اچھا کھیلیں ہیں آپ جناب علی آپ بھی اچھا کھیلیں ہیں گاڑی اور عمرے کا ٹکٹ امتیاز کی گاڑی امتیاز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ کی کیوں موبائل کی جانب سے گاڑی ہم 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 انہیں نہیں بتائیے گا بتائیے گا نہیں انہیں کہ کتنے نمبر ہوئے انہیں امتیاز سوپر سٹور کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ ہے کیوں موبائل پاکستان کا نمبر بن برینڈ موبائل کی جانب سے ہے گاڑی گاڑی خوب چلا نا بابو آپ سے ہے اگلے سوالہ ٹھیک ہے نا اگلے ایک منٹ ہے آپ کا شروع کریں مائک کریب کرلیں پاکستان کے واحد نائب صدر کون تھے پاس پشتو عدب کا باوہ آدم کسے کہا جاتا ہے پاس خوشحال خان خٹک کونسا لال بیک اڑ سکتا ہے نر یا مادہ مادہ نر غلط کس برعظم میں سہرا نہیں ہے ایشیا یورپ غلط قائد عظم کی والد کا نام کیا تھا محمد علی جنا جناح انجا غلط قیام پاکستان کے فوراں بعد کونسا اسلامی تہوار منایا گیا پاس عید الفطر غلط سر سید احمد خان کانگریس میں کس سن میں شامل ہوئے پاس نہیں ہوئے شامل خاتون کربلا کنے کہا جاتا ہے حضرت زینب بلکل ٹھیک امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے کس خلیفہ کو دیا گیا حضرت ابو بکر غلط حضرت عمر مکہ مکرمہ میں پہلی بار کن صحابی نے باوہ سے بلند قرآن مجید پڑھا تھا حضرت عمر غلط حضرت عبداللہ مکمل نازل ہونے والی آخری سورہ کونسی تھی پاس سورہ نصر آپ زیادہ بہتر نہیں کھیل پائے یہ تو بڑا واضح ہے کہ اب گاڑی یا آپ لے کر جائیں گے یا آپ لے کر جائیں گے کیوں موبائل پاکستان کا نمبر ون برینڈ موبائل اس کی گاڑی کے مالے یا آپ بنیں گے یا آپ بنیں گے لیکن آپ کے لئے بھی ہے انسینٹیو ہے زونگ کی جانب سے پریشان نہ ہوئے گا زونگ والوں کی جانب سے آپ کے لئے بڑا انسینٹیو ہے شروع کریں گا آپ اگلے ساٹھ سیکنڈ آپ کو گاڑی کا مالک بنا سکتے ہیں یا محروم کر سکتے ہیں اگلے ساٹھ سیکنڈ آپ کے عمرے کے ٹکٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا محروم کر سکتے ہیں سندھ کے وزیرالہ کا نام بتائیے قائم علی شہ ٹھیک بیکم رانہ لیاکت علی خان کہاں مطفون ہے لاہور مزار قائد کے ہاتھے کراچی میں آل انڈیا مسلم لی کا پہلا صدر دفتر کس شہر میں تھا راہور علیگر غلل برے سغیر کا پہلا مسلم حکمران کون تھا پاس خطب الدین مولانا محمد علی جہور نے کس سیاسی جماعت کا آئین مرتب کیا تھا پاس آل انڈیا مسلم لی بھارت کی کرنسی کا نام کیا ہے روپیا ٹھیک جناہ گاندی مذاکرات کس سن میں ہوئے فارٹی سیون انیس سو چوالیس غلط قینچی اور چاکو کس زبان کا لفظ ہے اردو ترکی فتح مکہ کے بعد حضور کرم کے حکم پر کس صحابی نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دی بلال حضرت بلال حضرت بلال ٹھیک عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے پاس گاڑی سے قریب آپ ہو رہے ہیں قرآن کریم کتنی مدت میں نازل ہوا پاس تقریباً بائیس سال نبوہ سے قبل اہلِ مکہ نے حضور کو کون سے دو خطابات دیئے صادق اور امین صادق اور امین ہے کیا کہہ رہے ہیں آو کانسی میرے پاس آ رہے تھے میری دھڑکنیں بڑھ رہی تھے ہائے 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 ابھی بھی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں بڑھی رہی ہیں بڑھی ہوئی ہیں کیوں آپ کو کیا شک ہے ڈل لگ رہا تھا نا جس طرح میں پاس آ رہا تھا اور آپ دعا کر رہے تھے کہ جواب دینا دیئے اب کیا کریں آخری ایک راؤنڈ مزید کھیلنے کیا خیال جیسے ہماری مرضی کیا کیا جائے جو دل چاہے جو ہمارا دل چاہے نہیں جناب ہمارا دل تو یہ ہے دل تو ہمارا کچھ بھی چاہ سکتا ہے لیکن اصول اور قواعد اور دوابط کے سب پابند ہیں کیوں موبائل کی ایک کار اور امتیاز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ آئیے ٹکٹ نے آئیے امتیاز کا پیس جناب کیوں موبائل کی جانب سے بہت بہت اپنے بارک مجھے امتیاز کے سپر سور کے عمرے کا ٹکٹ دے دے کیا کہیں گے جناب دو میگا پرائزز ایک شخصیت جیت کے جا رہی ہے کیوں موبائل کی جانب سے کار امتیاز سپر سور کے جانب سے عمرے کا ٹکٹ کہنے کے لئے لفظی نہیں ہے اتنی خوشی ہے الحمدللہ گاڑی ہے آپ کے پاس گاڑی ٹھیک ہے نہیں اچھا اور یہ جناب اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوگا رمضان المبارک میں امتیاز سپر سور کے جانب سے عمرے کا ٹکٹ کیا کہیے گا امتیاز بھائی شکریہ امتیاز بھائی کا شکریہ اچھا جناب یہ ہو گیا کس کے ساتھ آئے ہیں اکیلے ہیں اکیلے ہیں آنا تو سب نے اکیلے ہے اور سب نے اکیلے ہی جانا ہے عمرے پر بھی اکیلے جائیں گے نہیں خوشش کروں گا اپنی ماں کو لے گئے یہ کینا بات زبردست اور گاڑی میں بھی ماں کو ہی لے کر جانا ہے عمرے پہ تو نہیں جا سکتی ویسے جہاں جائیں گے میرے ساتھ کی اپنے بچوں کی ماں کو بھی لے کر جانا شادی شدہ تو ان کو بھی لے کر جانا لیکن پہلے اپنی ماں کو لے کر جانا پہلے اپنی والدہ کو ٹھیک ہے جناب اور ہماری بہن کو بھی لے کر جانا ہماری بھابی کو بھی لے کر جانا آج کے ہمارے گرینڈ پرائزز کے وینر آپ کا نام میں بھول گیا خوشی کے مارے سحیل عباس جعفری بہت ساری تانیاں بہت زیادہ مبارک بات خوش رہیے جنہ واد لہبردر لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا رنرز اپ کے لیے زونگ کی جانب سے ہے ایک سوال جنہیں جمشید صاحب پوچھیں گے سوال جس نے صحیح جواب دیا قرآن دازی میں شامل ہوگا قرآن دازی میں صرف پچیس لوگ ہوں گے اور اس میں سے جو ونر ہوگا اس قرآن دازی کا اس کے لیے زونگ کی جانب سے ہے احتمام اس کو بھی حج پر بھیجنے کا اور وہ صاحب اپنے ساتھ ایک اور صاحب کو بھی حج پر لے کر جا سکتے ہیں ابھی آپ ان سے بھی بڑے یا اتنے ہی بڑے ونر آپ بھی بن سکتے ہیں لیکن اس کا دارو مدار ہوگا دینیز کی جانب سے یہ دیجنل قرآن کا بھی توفہ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ دیجنل قرآن کا بھی توفہ ہے رنرز اب کے لیے کہ کہاں تک جاتے ہیں جناب اور زونگ کہہ رہا ہے جی کہ اس قویز کے جو رنرز اب ہیں اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ ایک سوال کا صحیح جواب دے کر شامل ہو سکتے ہیں اے آر وائے اور زونگ کی حج پر اندازی میں جو کہ ستائیس رمضان کو کی جائے گی اور جیتنے والے خوش نصیب کو اے آر وائے اور زونگ کی جانب سے حج پر بھیجا جائے گا اپنے ساتھ لے جا سکے گا کسی بھی ایک فیملی میمبر کو اچھا بزر بجانا ہے ٹھیک ہے تو میں سوال کروں گا اس کے بعد بزر بجائیں گے جو اس کا جواب دو سوال کروں گا اگر پہلا سوال کیا غلط ہو گیا پھر دوسرا کروں گا اگر پہلا سوال کا صحیح جواب دے دیا مقابلہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے مسیم بتائیے گا بزر کون پہلے بجا رہا ہے زونگ سپر 3 جی ایکٹیویٹ کرانے کے لیے کیا چارجز ہیں ہاں جی فیلال تو فرید رائل ہے فیلال تو فری چل رہا ہے مارا تکہ ہے لیکن مارا صحیح تکہ ہے دبا دبا ہو گیا جناب ایک ہی سوال چاہنا ہاں بچے گی تو آپ شامل ہو گئے زونگ کی جانب سے اس قرآن دازی میں دینیز کی جانب سے دیجیٹل قرآن احسنال کلام یہ ایک تحفہ بھی آپ کی نظر یہ ہے آپ کے لیے دینیز کی جانب سے اور زونگ کی قرآن دازی میں بھی آپ ہو گئے ہیں شامل اگر آپ کو خوش نصیب ہوئے جن کا نام نکل آیا تو آپ حج پر جانے کی اور حج پر کسی کو لے جانے کی بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں آج کے ہمارے تینوں شانل کے کنٹسٹنٹس کا بہت بہت شکریہ اور تینوں کے لیے بہت ساری تعلیہ شانل رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی